پاکستان کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک ہمارا اور پاکستانی عوام کا جو لگاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا مہمات اب تک چلائی گئی ہیں کچھ آپ خاکہ پیش کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا جو لگاؤ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ وہ لگاؤ ہمارا ہے جذباتی کوئی شعوری نہیں ہے کوئی سوچا سمجھا نہیں ہے بس وہ ہمارے خمیر میں تو ایسے بھی ہم اندوستان میں بسنے والی اقوان سمجھ جاتی ہے جذباتی زیادہ ہیں تو بس وہ ایک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے تحت یہ تقوینی طور پر ہے اس نے ہماری محنت کا دخل نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ یہ جو پورا خطہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اقبال نے اس کا مرکز تو افغانستان کو سمجھا تھا یعنی ساتھ طور پر پاکستان اور افغانستان یہ ایک ہی وادی انہوں نے کرا دی تین وادی دور اور دراز سوالی بات چکے ہیں تو اس میں جو یعنی یہ چیز زیادہ گاڑی شکل میں ہیں وہ قوم افغان میں مجھے تو قوم افغان کے بارے میں جو ایجنڈا ہیں اس یعنی اقبال اٹھتیس میں فوت ہو گئے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بدن سے روح محمد نکال دو اس کے فضل ہے نا یہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نہیں ہے تو باقی جو کوششیں ہیں نا دیکھیں روح محمد نکالنے کی کیا کیا کوششیں ہیں مثل میں اس میں اس طرف رہنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دینا چاہیے اس کا حصہ نہیں ہے یہ جو یہ تو بہت گاڑی قسم کی کوشش ہے نا جیسے مرزا ٹھیک ہے یہ تو یہ یعنی یہ تو ہر آدمی کو بلکل ہی پوری نظر دیوار پہ لکھی نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ جنگڈا ہے کہ شیطان سے کتے اکسپوز ہو گئے نا اصل کوششیں تو وہ ہیں نا اصل کوششیں وہ ہیں کہ جو بہت ہی لطیف جو اتنی آسانی سے نظر نہیں آتے اور اس میں ہمارے ایسے دانیشور جو بہت ہی معروف ہیں اور بہت ہی جو ہمارے دوگوں میں خاص طور پر پڑے لکھے طبقے میں بڑی رسائی رکھتے ہیں بڑی اپروچ ہے ان کی تو اب وہ جس طرح اندار سنت اور احادیث کی جس طرح وہ تحقیر یا استحفات کرتے ہیں جی وہ ہلکا چل کے بیان کرتے ہیں تو اصل فتنہ تو وہ ہے یعنی آپ کا عام آدمی قادیانیت سے مار نہیں کھائے گا نہیں کھائے گا ہاں اور قادیانیت ان کے لیے کوئی ججل نہیں ہے قادیانیت ان کے لیے کھلا کفر ہے ججل تو آپ کے معاشرے میں وہ دانشور پیدا کر رہے ہیں کہ جو حدیث کا اس پر اخفاف کر رہے ہیں جی میں وہی بلانا چاہ رہا تھا کہ فتنہ انکار حدیث آپ اگر رینڈ کا اپریشن کی رپورٹ کو سامنے رکھیں تو اس میں جو انہوں نے اپنے لیے سب سے کارامت جن لوگوں کو سمجھا تھا وہ وہ موڈرنس تھے کہ جو اسلام کی وہ والی تعبیر کریں کہ جو وہ مغرب کے ساتھ ہمانگو ان کا ایشو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں وہ اب عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں تو رینڈ کا اپریشن نے سیجیشن یہ دیتی کہ آپ ان کے لیے جو ہے پلیٹ فارم معیہ کریں تو یہ جو آپ کے ہاں چینلز کھلے ہیں کیبل آئی ہے یہ اس کے بعد ہوا ہے تھا اور یہاں پہ آپ آپ دیکھیں کہ ٹی ویس دارز ہیں جو آپ کو دین پڑا رہے ہیں اور وہ دانشور ہیں جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں جی جی اپنا یہ سب سے بڑے یہ لگا رہے ہیں یہ سب سے بڑا عاملہ ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ توہین رسالت اور یہ قاضیانیت کے حوالے سے مسئلہ کھڑا کیا گیا نا یہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے وہ یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد ہی نکال دو ٹھیک ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دو توہین رسالت کے حوالے سے آتے رہتے ہیں نا کارٹون چھپتے رہتے ہیں بار بار کبھی ایک ملک میں چھپتے ہیں کبھی دوسرے ملک میں چھپتے ہیں وہ سلولی مطلب ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے مسلمانوں کا جو وہ ایک مطلب ہے ان سی مطلب ہے تو فطری محبت ہے اور مزید بارا دین کا بنیادی حصہ قرآن حقیم میں بار بار آیا قل اتیو اللہ واتیو الرسول اللہ تعالی نے بریکٹ کر کے کہا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت بلکہ سورہ نسا میں جو بات آئی ہے اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالی ہے انہ اللہ یکفرون باللہ ورسولہ ویردنو ان یفرقو بین اللہ ورسولی ویقولن نومن ببادی ونکفر بباد ویردنو ان یتخذو بین ذالک سبیلہ اولائکہ حبوالکافرون اقا وآتدناللکافرین عذاب مہینہ یہ جو اللہ اور اللہ ترجمہ کر دیں اس کا ترجمہ اس کا یہی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ جو کافر ہیں جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول کا اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق بیدا کر دیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو تو مانیں گے جیسے کہ پہلے بھی خالدہ باید صاحب نے کہا کہ اللہ کا حکم اگر قرآن کے میں حکم آئے گا تو ہم مان لیں گے اللہ کی رسول کی اطاعت جو تھی وہ منافقی یہی تفریق ہے یہی تفریق ہے ایک ہمارے جیسے انسان جو ہے اس کو رسول مان لیں تمام رسولوں کے ساتھ یہ واقعہ اپنے شاید کہا گیا آب اشر مطلب ایک انسان جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے گا تو اور وہ کہتنے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مانیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے اور کو درمیانی راستہ نکال دین الہی نکال دین الہی بن جائے گا اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یہی حقیقی کافر ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنی یہی چیز جو ہے یہ نکالی جا رہا ہے اچھا میرا جو سوال تھا آپ نے بڑی اچھی بات کی اسی آیت پر تھوڑا سا فوکس کر لیں جی کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ تفریق بین الرسول کے قائل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ رسولوں کو نہیں مانتے ہیں یہاں پہ تو بین اللہ ہے وہ رسول ہے نا یہ کون ہیں یہ یہ نصارہ ہیں یہ در حقیقت مسلمانوں میں سے ہیں یعنی کہ یہ یہ منافقین بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لئے بھی سب سے ناپسدین ہیں یہ منافقین بھی نہیں یہ منافقین ہی ہیں موضوع شاہ یہ حقیقی کافر ہیں مگر آپ انہیں کافر قرار دے نہیں سکتے اچھا لیکن قرآن تو فیصلہ دے رہا ہے ہاں قادیانی کو تو آپ نے کافر قرار دے لیا لیکن اس سے کیا کم کیا ہے جات کے ستم دائیہ ہے جو پرویز میں دائیہ ہیں نام ملتا جلتا ہے نا غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز جی تو مرکزیت تو اس نے ختم کر دی محمد الرسول اللہ کی اس کے باوجود آپ اسے کافر نہیں قرار دے سکتے اور اب جو دانشور اس سے بھی زیادہ سیانے کھڑے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ لطیف اکنڈے استعمال کرتے ہیں انہیں تو آپ بالکل ہی نہیں قرار دے سکتے لیکن ان کے سارے کام کو اگر آپ کسی ایک جملے میں سمو سکتے ہیں وہ تفریق بین اللہ ورسول ہے اچھا میرا سوال وہی پر سٹینڈ کر رہا ہے تفریق بین اللہ ورسول جو ہے اس میں ہم لے آئے دینِ الٰہی اکبر کا اس میں ہم لے آئے فتنہ انکار حدیث میں مشرفی لائیں جو مرضی لائیں جی دینِ الٰہی لائیں ابول فضل اور فیضی کا مشرفی لائیں جدید دانشوروں کا اور یہ جو فتنہ انکار حدیث ہوا یہ ہوا اچھا اگلا سوال یہ ہے قادیانیت بھی دراصل میں وہی چیز ہے قادیانیت میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے خاتم النبیین ہونے کی کہ دین مکمل دین مکمل ہو گیا شرف ہے نا دین کامل ہو گیا اب اگر اس کے بعد کسی بھی نبی کا اس کا مطلب دین میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو کوئی نبی پوری کر نہیں بھی نبی پر وہی آتی ہے نا معذل معذلہ جو ایک نبی جھوٹا اٹھتا ہے وہ کیا لے کر اٹھتا ہے فرق کیا ہے مدہ غلام امد جو ہے پہلے بڑے مناظرے کرتا تھا سائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے آنکھوں کا تارہ تو اس طرح بنا تھا نا کہ پہلے مسلم وہ مطلب عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا اور پھر ایک سٹیج پر آ کر اس نے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اب فرق کیا باقی ہوگا اب نبی پر تو وہی آنے شروع گیا اور اس کے ہیں مکاشفات ہیں اور اس کی وہ وہی کے ساری کہانی ہیں اس چیز کو مطلب ہے جو ہے وہ ڈیلیوٹ کرتی ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر ایک نقب لگانے کے اور دھوکہ دینے کے مطلب دیکھیں